ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث سے مزید تیرہ مریض جان بہاق ایکٹیف کیسز کی تعداد تیس ہزار نو سو بیاسی تک جا پہنچی مجبوئی امباد کی تعداد تٹھائیس ہزار چار سو پانچ ہو گئی سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے وزیراعظم کا پاکستان کی مدد کرنے پر سعودی ولی احد سے اظہار تشکر سعودی عرب نے سٹیٹ بینگ میں تین بلینڈ ڈالر جمع کرنے کا اعلان کیا ہے لکھی مروت میں پولیس وین پرفارنگ سے اے ایس آئی سمیت چار اہلکار جامبہاق جامبہاق اہلکاروں کی لاشے ذابطی کی کاروائی کے بعد ورثہ کی حوالی کر دی گئی پولیس نے شواہد اور اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کر دیے گئے ٹی ایل پی کا مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد جانے والی سڑکے بند جی ٹی روڈ پر متعدد مقامات پر کنٹیننس لگائے گئے ہیں دریائے چناب سے پہلے سڑک پر خندقی بنا دی گئی ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com نسی اوسی کے مطابق پاکستان میں کرونا وارس کے ایکٹیف کیسز کی تعداد 23,982 ہے جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 12,70,322 تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جان لیوہ وائرس کے حملے جاری ملک بھر میں مزید 13 افراد چابحق مجموعی امواد کی تعداد 28,405 ہو گئی پاکستان میں کرونا مصفت کیسز کی شرح 1.34 ریکارڈ کی گئی انسی اوسی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 23,982 ہے جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 12,70,322 تک پہنچ گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے داران 516 نئے کیسز سامنے آئے جبکہ 12,17,935 افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں عداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,49,450 سن میں 4,68,401 خیبر پختونخواہ میں 1,77,646 اسلام آباد میں 1,67,77 اور بلوچستان میں 33,211 کیسز پائے گئے ہیں آزاد کشمیر میں 34,450 اور گلگل بلتستان میں 10,387 افراد کرونا سے متاثر ہوئے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر سپورٹ فنڈ کی فرہامی پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے سٹیٹ بینگ میں 3 بلین ڈالر جمع کرنے کا اعلان کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر سپورٹ فنڈ کی فرہامی پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے سٹیٹ بینگ میں 3 بلین ڈالر جمع کرنے کا اعلان کیا ہے پیٹرول مصنوعات کی آنت کے لیے ایک اشاریہ دو ارب امریکی ڈالر بھی دیں گے دنیا کو بڑھتی قیمتوں کا سامنا ہے اس کے باوجود سعودی عرب میں مدد کی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی نے بھی سعودی امداد کو خوشائن قرار دیا وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ سعودی سہولت معیشت کو سہارہ دینے میں مدد پراہم کرے گی واضح رہے کہ سعودی ترقیاتی فنڈ اس ڈیٹ بینک میں تین ارب ڈالر ڈیپوزٹ کرے گا تاکہ محفوظ اساسوں اور کرونا سنمٹنے کے لیے پاکستان درپیش مسائل حل کر سکے سعودی عرب تیل کی خریداری کے لیے ایک ارب بیس کروڑ ڈالر ایک سال کے داران پراہم کرے گا سعودی ترقیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ یہ شاہی ہدایات برادر ملک پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں سعودی عرب کے ماقب کا فختہ ثبوت ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قبضے کے چہتر سال مکمل ہونے پر آج وادی بھر میں یوم سیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت غیر قانونی قبضے سے کشمیریوں کے جذبہ حق خود دیرادیت کو دبا نہیں سکتا صدر مملکت کا کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے اپنی قرار دادو پر عمر کروائے جمع کشمیر میں عوامی بغاوت سے خائف مہاراجہ کی ایمہ پر ریاستی عوام کے حق خودرادیت کو پامال کرتے ہوئے ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے اپنی فوجیں سری نگر کے ہوای اجے پر اتاری اور ریاست کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا کشمیری عوام ہر سال اس دن کو یوم سیاہ کی طور پر مناتے ہیں کشمیری عوام نے بھارتی قبضے کو مسترد کرتے ہوئے جد و جہد آزادی کے نئے دور کی بنیاد دکی جک کے حق خودرادیت کے مطالبے کی پاداشویں بھارت نے کشمیریوں پر مزالی کی تاریخ کرڑا لی آج یوم سیاہ کے موقع پر کنٹرول لائن کے دونوں اطراف سمیت دنیا بھر بھارتی قبضے کے خلاف جلسے اور رینیوں کا احتمام کیا جا رہا ہے صدر ملکت عارف علوی اور وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پوری پاکستان قوم آزادی اور حق خودرادیت کی جد و جہد میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہیں بھارت غیر قانونی قبضے سے کشمیریوں کے جذبہ حق خودرادیت کو دبا نہیں سکتا صدر ملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نے آج سے چہتر سات قبل کشمیر پر ناجائز تسلط قائم کیا پانچ اگز دوہزار انیس کے بھارتی اقدامات عالمی قوانین کے خلاف فرضی ہیں پاکستان ان غیر قانونی اقدامات کو قبول نہیں کرے گا وزیر آزم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت نام نہات مقابلوں میں کشمیریوں کو شہید کر کے خوافناک جرائن کا مرتقب ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل کروائے لکی مروت میں نامعلوم افراد پولیس کی پیٹرول لنگ ٹیم پر فارنگ کر فرار ہو گئے فارنگ کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار موقع پر ہی جام بہق ہو گئے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں جہاں ان کی شنا اے ایس آئی یاقوب خان کانسٹیبل مستقیم پہاڑ خیل کانسٹیبل انام ایسی خیل اور رحیم اللہ ناور خیل کے ناموں سے ہوئی جاواغ اہلکاروں کی لاشے ذابطی کی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوا سے شواہد اور اینی شاہدین کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش چاری ہے تحریک لبک پاکستان کا مارچ مرید کے میں تین روز قیام کی بعد اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے مارچ میں ہزار و کارکنان شریک ہوئے روز قیام کے بعد اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے مارچ میں ہزار و کارکنان شریک ہیں جبکہ مرید کے سے آگے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے اسلام آباد کی طرف جانے والی جی ٹی روڈ پر متعدد مقامات پر کنٹینر لگائے گئے ہیں دریائے چناف سے پہلے سڑک پر خندقیں بنا دی گئی ہیں راول پنڈی پولیس نے مری روڈ کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے اہم شارہیں سیل ہونے سے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مری روڈ اور فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا مطابع منظور نہیں کر سکتے باقی مطالبات تسلیم کر لیے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی ویس پر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو نوٹ نوٹ لیو پر ملکی نیجی ظلفقہ سووو شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان